بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عابدو و یاکن استائیم میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو بائیس سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں اس جہاد میں یہ اصل میں دو قسم کی شاہست ہیں ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لئے اور دوسرا جو کہ میرے رول موڈل قائد عظم حمد علیہ جناہ وہ ایک مشن کے لئے پولٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آکے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ پہ انقلاب لے کیا ہے تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا میں آیا تھا اس ملک میں آج سے بائیس سال پہلے پولٹکس کرنا ہے اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلائی ریاست جہاں ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھی جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی تھوڑے سے قبیلے تھے انہوں نے دنیا کی امامت کی تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں خاص طور پر دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے ایک احسن رشید جنہوں نے آج بائیس سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری سلونی بخاری وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی اسی مشن پہ اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو میں ان کو خاصیات کر رہا ہوں لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے جن کا گھروں میں مزاک اڑا کرتا تھا لوگ ان کا مزاک اڑا آتے تھے کہ کس ٹانگے پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اچھا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں کن مسئلہ مسائل پہ ہیں ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حال کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے آج پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اٹھائیس ہزار عرب روپے کا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ چھے ہزار عرب روپے تھا یعنی ساٹھ سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل کرزہ تھا وہ چھے ہزار عرب روپے تھا یہ گیا دو ہزار تیرہ میں چھے ہزار سے پندرہ ہزار عرب اور دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار عرب سے آج پہنچ گیا ہے اٹھائیس ہزار عرب یعنی اس تتنا زیادہ کرزہ جو پاکستان کے پر چڑھا ہوا ہے یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو کرزہ تھا اور جو پچھلے دس سال میں کرزہ چڑھا ہے یہ بھی ایک ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر کیا پیسہ یہ اگر اتنا زیادہ کرزہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے جو آپ کو دوسری چیز سمجھیں چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں اوپر ہم سودتے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لئے ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں یعنی کرزے اتارنے کے لئے نہیں کرزوں کے اوپر سود کے اوپر آج ہم کرزے لے رہے ہیں جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا ان کا جو سلانہ برون ملکہ کرزہ تھا وہ تھا دو ارب ڈالر یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں دو ارب ڈالر کا کرزہ لینا پڑھ رہا ہے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ گئی دوزار تیرہ میں تو ساٹھ ارب ڈالر ہمارا برونی ملک کا کرزہ تھا آج پچانوے ارب ڈالر ہے اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے برونے ملک کی کرزے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج آج ہمارا جو جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے برونے ملک کی کرزے اتنی تیزی سے بڑھے ہیں اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل ست سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے دبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف کرزے چاہے ہوئے ہیں ایک طرف پاکستان کی human development index یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے پر خرج کرتا ہے اور انسانوں کے جو حلات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ United Nations UNDP کی رپورٹ ہے یعنی یہ عمران خان نے کہہ رہا یہ UNDP کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ پانچ ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے پانچ سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے یہ دنیا میں ہم پانچ ان ملکوں میں ہیں جو در سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں ان پانچ ملکوں میں پاکستان ہے جو در سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کی وقت مرتی ہیں دنیا میں یہ ہم ٹاپ پانچ ملکوں میں سے ہیں ہم بدقسمتی سے ان پانچ ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جو در سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسنا چیز ہے اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت سٹنٹڈ گروت کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراق پوری نہیں ملتی ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ ان کا قرد پہ پہنچتے ہیں میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ پکچر دیکھیں اس پہ ایک طرف دو سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نومل برین ہے یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑھا ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دباغ ہے وہ پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا اور یہ ہم پینتالیس فیصد پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یعنی تقریبا ہر دوسرا پاکستانی بچہ کیونکہ ہم ان کو پوری غذا نہیں دے رہے ہیں ان کو نیٹریشن پوری نہیں مل رہی ان کا وہ زندگی کے جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ اکیسی صدی میں آگے ہی نہیں جا سکتے ان کے ماں باپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستے پہ جذر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک مکروز قوم پیسہ ہی نہیں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہم بچوں کو اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے ہم روزگار نہیں دے سکتے کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے جب وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے کیسے جائیں گے اس کے اوپر جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں جو رولنگ ایلیٹ ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رینسین آپ کو میں اب بتانے لگا ہوں کہ ان کا رینسین کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں پانچ سو چوبیس ملازم پانچ سو چوبیس ملازم ایک ملک ایک طرف مکروز ہے دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں اسی گاڑیاں ہیں تیتیس بولٹ پروف گاڑی ہیں ایک ایک بولٹ پروف گاڑی کی قیمت پانچ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور ہیلیکاپٹر ہے جہاز ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ جارہ سو کنال پہ ہے پھر ہمارے گورنر ہاؤزز ہیں ان کے اوپر کون روپے کا سلانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے پھر ہمارے ریسٹ ہاؤزز ہیں پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤزز ہیں جتنی ان کی گاڑیاں ہیں جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں دو دو تین تین کئیوں کی گاڑیاں ہیں ہمارے ڈی سیز ہمارے کمیشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے ایک طرف ایک قوم مکروز ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں وہ بلکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آکے اس ملک پہ حکومت کی تھی اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤزز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے ہم جب ازاد ہوئے ہم بھی ویسے رہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن ہمارا رینسین دیکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائیم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرج کیا ہے 65 کوڑ اوپیہ ایک پرائیم منسٹر دورے پہ خرج کرتا ہے دوروں پہ یہ کیا کرنی جاتے ہیں باہر مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کوڑ اوپیہ آپ دوروں پہ خرج کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے پیسہ سپیکر نیشنل اسیملی ان کا بجٹ تھا 16 کوڑ روپیہ اور انہوں نے 8 کوڑ روپیہ دوروں پہ خرج کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم اکتبائی کی طرف اب جا رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم نے اگر اپنا اپنے آپ کو اس طبائی سے روکنا ہے ہمیں آپ اپنی سوچ بدلنے پڑے گی ہمیں اپنی ہمیں طور طریقے بدلنے پڑے گی ہمیں اپنا رحم سہم بدلنا پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لئے ہمیں رحم ہم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی عبادی دو وقت کی روٹی نہیں سکھا سکتی یہ اپنے ذیبوں میں ڈالنے پنتالیس تیسد پاکستان کے بچے ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا سوا دو کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سوا دو کروڑ بچے ہیں سکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا یعنی اگر یہ عبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو جس طرح بڑھ رہے ہیں میرے ہیں